کہ یہ بات صحیح ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آگ کا عذاب کسی انسان کے لئے حرام کیا ہے کہ وہ کسی دوسرے انسان کو یا کسی جاندار کو دے کیونکہ آگ کا عذاب دینا یہ اللہ کی خصوصیت ہے اللہ ہی اپنے بندوں کو آگ میں جلا سکتا ہے کوئی انسان کسی دوسرے انسان یہ کسی جانور کو نہیں جلا سکتا یہ تو حرام ہے یہ تو تیہ بلکہ یہ حدیث کا جو کانٹیکسٹ ہے بخاری میں وہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے دور خلافت میں کچھ زندیق تھے مرتد جن کے لئے اسلام میں قتل کی سزا تھی تو انہوں نے ان کو قتل کرنے کے لئے آگ میں جلایا تھا ایک عبداللہ ابن سما بھی تھا اس میں تو حضرت عبداللہ ابن باس کے پاس جب یہ خبر پہنچی انہوں نے کہا کاش علی ایسا نہ کرتے نبی علیہ السلام نے تو منع فرمایا اس چیز سے تو پھر کسی نے جا کہ حضرت علی کو یہ بات بتا ہے یہ حضرت علی کے چیز علم میں نہیں تھی یہ تو حضرت علی نے کہا اوہ افسوس ابن باس کاش مجھے پہلے بتا دیتا تو میں ایسا نہ کرتا خلیفہ راشد ہو کہ ابھی فوراں ندیس آنے کی دیر ہے تو اپنی غلطی کو ایڈمیٹ کر لینا تو یہ بالکل منع ہے کہ انسان کی زندگی زیادہ ہے میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے انہیں ازمائش کے ساتھ جوڑا ہوئے آگ میں جنانے والا کوئی کام نہیں ہونا چاہیے وہ واقعی حرام ہوگا کہ جس میں راک بان جائے اور میں یہاں زیمنہ نرز کر دوں مجھے تو پتا چلا ہے کہ باہر کے ملکوں میں ایون جو کرشنز بھی ہیں وہ بھی اپنی لاشوں کو آگ لگواتے ہیں کیونکہ وہاں پہ قبر کی جگہ بہت مہنگی ہے اینڈ پہ وہ ایک پورٹلی سی منع آگے دے دیتے ہیں تو حالانکہ وہ اسمانی ادھیان میں بلیو کرنے والے ہیں ان کے دین میں بھی قبریں ہیں یہاں کرشنز بھی قبریں مناتے ہیں یہاں بھی بھی گھرے قبرستان موجود ہیں تو یہ بڑا ایک ازمائش بنی بھی ہے اچھا اس کے بعد میں نے پورٹلی ریویل ہوا کہ یہ جو مرتے ہیں باہر کے ملکوں میں ان کی لاشیں پاکستان کیوں آتی ہیں ہمیں مسیبہ ڈالنے کے لیے ایک تو اس لیے آتی ہیں کیونکہ اپنے جنازے پڑھنے ہوتے ہیں وہ تو خود ادھر ہی آجاتے ہیں ساتھ تو ایک آدھ بندہ ہی آتا ہے ادھر ہی بیٹھ پورا خاندانہ آ جاتا ہے کیا افسوس کرنے کے لیے لاش بیج دیتے ہیں سر بیٹھے ہیں پڑھاں گے آندھا بھی پڑھاں گے ایک کی رات کا عجر ہے بخاری مسلم میں آتا ہے جنازہ پڑھو دفنانے تک جاؤ دو کی رات اور پہاڑ کے برابر عجر ہے وہ ہم کریں گے لیکن مجھے بعد مجھلہ اچھا ہو قبرہ مینگی ہے نجرہ اور بانے مرائے ہو یہ تو کوئی تفریقی نہیں اسلام میں یہ آپ کو کس نے کہانی کروا دی ہے صحابہ اکرام کی جو بقیہ غرقت میں قبریں ہیں منافقین کی قبریں بھی ادھری ہیں اسلام میں تو کہیں نہیں ہے یہ آپ نے کافروں اور مسلمانوں کو قبرستان الگ کر دینا وہ قبرستان تو صرف عبرت کے لیے ہے نا یا تختییں لگانا آیتیں لکھنا یہ تو آپ نے کہانییں مرائی ہوئی ہے نا اس لیے الادہ ہو جاتا ہے نہ تختی ہو نہ آیت ہو اور قبر ہو ایک بالیست وہ بھی کچھی تو کیا انٹرسٹ کسی کو وہ کسی قبر کے ساتھ رہ جائے گا